انتشار میں اضافہ کے لیے تو مریض ہمارے پاس آتے ہی رہتے ہیں اکثر آتے ہیں کہ انتشار میں کمی ہو چکی ہے نفس میں دھیلا پن آ چکا ہے بوقت ضرورت جو ہے انتشار نہیں آتا نفس میں سخت ہی نہیں آتی لیکن ایسے مریض بھی آتے ہیں لیکن ان کی مقدار ان کی تداد تو کم ہے لیکن ایسے مریض بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہر وقت انتشار بہت زیادہ ہو گیا بلا وجہ جو شاوت ہے وہ آ جاتی ہے نفس ہر وقت کھڑا رہتا ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے یہ بھی ایک پرابلم ہے اس وجہ سے نفس میں جو ہے وہ کافی پچیدگیاں آ جاتی ہیں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرد جو ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ درپیش ہے پہلے آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کو ایسا مسئلہ ہوا کیوں اگر آپ نے کوئی بازاری چیز کھائی ہے کوئی ایسی بازاری میڈیسن کھا بیٹھے ہیں جس میں کوئی ایسی اشیاں ہیں کوئی ضرر والی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی مردانہ حقوت کو آپ کی شاوت کو بلا وجہ ابا رہی ہیں تو آپ نے ان سے بچنا ہے یا ایسی چیزیں ایسی اشیاں ایسی خوراک جو کہ بہت زیادہ گرم ہے روٹین سے بھی گرم ہے تو ان چیزوں سے بھی آپ نے بچنا ہے آپ نے پہلے اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ آپ کوئی ایسی چیزیں استعمال تو نہیں کر رہے اگر نہیں تو میرا یہ بتایا ہوا نسخہ آپ گرمے بنا کر استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی شاوت بھی روٹین پر آ جائے گی آپ کو کمزوری بھی نہیں ہوگی ایک بات اور غور سے سننے والی ہے کہ شاوت کو کم کرنے والی کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس کو آپ اگر استعمال کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو نامردی کی طرف بھی لے جاتی ہیں میں آپ کو ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ وہ آپ کو کمزور بھی نہیں کرے گی آپ کی نامردی کی طرف بھی آپ کو نہیں لے جائے گی آپ کی مردانہ قوت بھی بہال رہے گی لیکن جو ایکسٹرا یا زائد آپ کو شاوت آ رہی ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے گی کرنا کیا آپ نے کسی بھی پنساری کی شاپ سے یہ نسخہ لینا ہے سندل سفید آپ نے لینی ہے سر لنکن یا انڈین ہوتی ہے اچھے والی خوشبودار ہوتی ہے زائقہ اس کا قسلہ ہوتا ہے وہ آپ نے لینی ہے دو طولے تبہ شیر قبود آپ نے لینی ہے اڑھائی طولے تخمریان پانچ طولے مصری کوزہ بیس طولے ان تمام عزا کا آپ نے صفوف تیار کرنا ہے بکری کے دودھ کے ساتھ آپ نے یہ صفوف استعمال کرنا ہے پندرہ دن نیارمو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کی زائد جو گرمی آیا ہے زائد جو شاوت آیا ہے زائد انتشار آ چکا ہے انشاءاللہ اس کے استعمال سے وہ دور ہو جائے گا اور آپ کی مردانہ قوت بھی اس پر بھی کوئی حرف نہیں آئے گا وہ اس میں بھی کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی تو اس کو استعمال کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ